دوستو یہ قابل شریف میں اندر جانے کا دروازہ ہے اور یہ پورا دروازہ لگ بگ تین سو کلو سونے سے بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اندر قابل شریف میں تین پلر ہیں جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت سے لگے ہوئے ہیں یعنی کہ تقریباً چودہ سو سال پرانے ہیں لیکن آج بھی یہ پلر بلکل نئے لگتے ہیں ان پلرز پر سونے کے کڑے لگے ہوئے ہیں اور یہاں پلرز کے اوپر آپ دیکھیں تو فانوس لگے ہوئے ہیں جو کہ سونے اور چادنی سے بنے ہوئے ہیں اور ان پر قرآن کے آیتیں لکھی ہوئے ہیں اور اس جگہ پر ہمارے پیارے نبی نے نماز عدا کی تھی جس وجہ سے یہاں پر یہ نشان ہے اور جب بھی کوئی بادشاہ قابل میں نماز پڑھتا ہے تو وہ اسی جگہ پر نماز عدا کرتا ہے آخر میں یہ جو دروازہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ بھی سونے سے بنا ہوا ہے جہاں سے قابل کی چھت پر جانے کا راستہ ہے